معروف اداکار فیروز خان سے طلاق حاصل کرنے کے بعد ان کی اہلیہ علیز سلطان نے موڈلنگ شروع کر دی ہے جس کے بعد چیم و گئیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ جلد شو بیس انڈسٹری میں بھی قدم رکھتے گی علیز سلطان نے سن 2018 میں اداکار فیروز خان سے شادی کی تھی اور ان کے دو بچے ہیں دونوں کے درمیان 2021 میں اختلافات پیدا ہوئے تھے اور ستمبر 2022 میں ان کی طلاق ہو گئی تھی علیز فاطمہ سلطان کا تعلق شو بیس خاندان سے نہیں ہے تاہم اداکار فیروز خان سے شادی اور طلاق کے بعد وہ شو بیس انڈسٹری کا بلواستہ یا بلاواستہ حصہ بن چکی ہیں اور اب انہوں نے موڈلنگ بھی شروع کر دی ہے علیز فاطمہ نے 22 دسمبر کو اپنی موڈلنگ کے پہلے فوٹو شوٹ کی تصاویر شیئر کی جن میں انہیں بلوچی اور سندھی امتزاج کے لباس میں دیکھا جا سکتا ہے علیز فاطمہ نے شاپوش نامی کلوٹھنگ برانڈ اور آن لائن شاپنگ کے لیے موڈلنگ کی اور ان کی موڈلنگ کی تصاویر اور ویڈیوز کو برانڈ نے بھی اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیا ان کی جانب سے موڈلنگ شروع کیے جانے پر کئی لوگوں نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا اور ساتھ ہی ان کے ساتھ ہمدردی بھی کی کہ ان کی شادی شدہ زندگی اچھی نہیں گزری جہاں لوگوں نے علیز سلطان کی تعریفیں کی وہی بعض لوگوں نے انہیں تانے بھی دیئے اور لکھا کہ وہ تحال سابق شہر کی جانب سے دیئے گئے لباس اور سٹائلش چیزوں کے ساتھ انسٹاگرام پر تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں ان کی جانب سے موڈلنگ شروع کیا جانے کے بعد کئی لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ اب علیز سلطان جلد ہی ادھاکاری بھی کرتی دکھائی دیں گی تاہم تحال علیز سلطان نے ادھاکاری میں قدم رکھنے یا نہ رکھنے سے متعلق کوئی وضاحت نہیں کی یاد رہے کہ فیروز خان اور علیز نے طلاق کے بعد ایک دوسرے پر عدالتوں میں کیس دائر کر رکھے تھے علیز نے فیروز خان کے خلاف بچوں کا خرچہ حاصل کرنے کے لیے کیس دائر کیا تھا عدالت نے فیروز خان کو دو بچوں کے لیے مہانہ اسی ہزار روپے خرچہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ علیز نے تین لاکھ روپے مہانہ کا مطالبہ کیا تھا اس کے علاوہ فیروز خان نے علیز پر بچوں کی حوالگی کے لیے کیس دائر کر رکھا ہے جس کی سماعت ابھی جاری ہے عدالت نے فیروز خان کو مہینے میں دو مرتبہ بچوں سے ملاقات کی اجازت بھی دے رکھی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے اس کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا